عبیتو قلم عبیتو تو روایتیں تبدیل ہو جاتے ہیں معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں معاملات تبدیل ہوں تو کبھی اچھے اور کبھی برے نتائج بھی برامد ہوتے ہیں آج سے پہلے ایک وہ وقت تھا کہ جب انسان اپنی یاداشت کی بنیاد پر بڑے بڑے کانا میں انجام دیا کرتا تھا اگر دیکھا جائے انسانی تاریخ کو اور انسان کی تخلیق کو تو انسان اشرف المخلوقات قرار پایا اپنی اس حافظے کی وجہ سے اپنی اس یاداشت کی وجہ سے تو انسان کی یہ جو میموری ہے یہ حافظہ ہے یہ یاداشت ہے اس یاداشت کی بنیاد پر انسان نے بہت بڑے بڑے کانا میں انجام دیئے اور اگر کسی شخص کی یاداشت کھو جائے تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ قرار پایا کرتا تھا آج کی دور کو اگر آپ دیکھیں آج کی دور کی قدروں کو دیکھیں تو آج قدر اس طرح سے تبدیل ہوئی کچھ روایت ایسی پڑی کہ ہم نے اپنی باتوں کو اپنے علم کو میموری کارڈز میں محدود کر دیا ہے یو ایکس بی یا سوفٹ ڈرائیو جو ہے اس کے اندر ہماری میموریز رکھی ہوئی ہوتی ہیں گو کہ میموری کارڈ کھو گیا یاداشت کا کارڈ کھو گیا تو یاداشت کھو گئی یہ وہ قدریں ہیں کہ جو ہمیں عام طور پر اس علم سے دور لے جاتی ہیں کہ جس میں دلیل بھی ہے اور جس میں حوالہ بھی موجود ہے جب انسان اپنے دماغ میں اپنی یاداشتوں کو اپنے علم کو رکھتا ہے اپنے حافظے میں رکھتا ہے تو اس کے پاس حوالہ بھی موجود ہوتا ہے اور دلیل بھی موجود ہوتی ہے لیکن حوالے اور دلیل کے بغیر جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جو میموری کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہے جو کسی سائٹ کو تلاش کرنے کے بعد اور کوئی مواد فرام کرنے کی نزبت سے ہو رہی ہوتی ہے وہ مستحقم بنیادوں پر نہیں ہوتی یہی وجہ ہے آج آپ کو بہت سارے لوگوں کا علم سطحی نظر آئے گا یہ سطحی علم اس لیے ہے کہ ان کے پاس مستند حوالہ اور دلیل نہیں ہے دلیل اس علم سے ہٹ کر اس کی مناسبت سے جو دوسرا علم موجود ہے یا دوسرے محرکات موجود ہیں ان کی نزبت سے دی جاتی ہے یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بہت اچھی اچھی اجازات ہوئی کمپیوٹر بہت اچھی اجازات ہے میموری کارٹ بہت اچھی اجازات ہے اور اپنی یاد داشتوں کو محفوظ کر لینا ڈاکومنٹیشن کر لینا کوئی دنیا میں بری بات نہیں ہے لیکن اپنی یاد داشت کو اور اپنے حافظے کو مسحکم کرنا انسان کا اپنے علم کو بڑھا کر اپنی ذات کے اندر سمو لینا یہ ایک بہت بڑا محرک ہوتا ہے اس لیے کتاب کی بہت اہمیت ہے کتاب کو پڑھنے کے بعد یا کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے اور ہم کتاب اور قلم میں ان کتابوں ہی کی بات کرتے ہیں کہ جن کے علم کو ذہن میں محفوظ کرنا جن کو اپنا لینا ہمارے آپ کے لیے بہت ضروری ہے آج کا پیکیج ہم آپ کے خدمت پیش کر رہے ہیں اور اس پیکیج کے بعد انشاءاللہ ہم آج کے موضوع پر آج کی شخصیت پر بات کریں گے پیکیج ملاحظہ فرمائیے آپ نے پیکیج ملاحظہ فرمایا آج کا ہمارا موضوع ایوہ الولد حضرت امام غزالی علی رحمہ کی یہ تصنیف ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ایک بہت بڑے عالم کوئی میرے خیال میں کوئی تعریف کرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو صاحب علم لوگ ہیں اور مجھے سے کم علم لوگ بھی ہیں ان میں کون ایسا ہوگا کہ جو حضرت امام غزالی علی رحمہ کی شخصیت سے آپ کے علمیت سے واقف نہیں ہوگا تو حضرت امام غزالی علی رحمہ کا ایک رسالہ کہ جو بہت زخیم نہیں ہے مقتصر ہے پینتالیس صفات پر مشتمل ہے ایوہ الولد جو کہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں علم والے لوگ ہیں عمل والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ایک جملے میں ایک چھوٹی سی بات میں بھی بڑی بڑی نصیحتیں کی ہیں جو صدیان گزر جانے کے بعد لوگوں کے لیے قابل عمل بھی ہیں قابل قبول بھی ہیں اور ان سے ان کی زندگییں سوار جاتے ہیں اگر وہ اس پر عمل کریں تو تو یہ رسالہ بھی جو کہ نصیحتوں پر مشتمل ہے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے علم تصوف میں بھی اور ہمارے دینی ان میں جو کہ تصوف سے ہی مربوط ہے وہ بھی تو دینی علوم میں اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے ساتھ جو بڑی شخصیت دین کے علم کی نزبت سے یہاں تشفیف فرما ہے جن سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے جن سے ہم پوچھیں گے اور اس رسالے کی نزبت سے ایوہ البلد کی نزبت سے بات کریں گے حضرت امام غزالی علیہ رحمت کی نزبت سے بات کریں گے یہ بڑی شخصیت آپ کے ہمارے جانے پہچانے کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں از زمبو فی القرآن اور مہر انور ان کی کتابیں اس کے علاوہ بے شمار آپ کی کتابیں آپ نے لوگوں کو ہر طریقے سے دین کے علم پہنچانے کی صحیح کی ہے یہ سلسلہ جاری ہے آپ اور ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم اور آپ بھی ان سے سیکھتے ہیں استاد العلماء ہیں مہر ساتھ محترم علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب تشفیف فرما ہے اسلام مفتی صاحب مالکم السلام ورحمت مفتی صاحب ہم بات کر رہے ہیں ایوہ الولد کی اور ایک مختصر رسالہ ہے لیکن نصیتوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ نصیتیں بھی وہ کہ جو علم تجربے اور مشاہدہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ نے زندگی گزاری تو اپنے صاحب زادے کو آپ نے نصیتیں فرمائی یہ ایک باپ کی جو بیٹے کو نصیتیں ہیں اس میں ایک تو خاندانی انتظامی امور کو آپ سامنے رکھ لیجئے ایک فطرتی معاملہ بھی ہے پھر یہ قرآنی علوم پر بھی مشتمل ہے میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم جلیل قدر علماء اکرام اپنے تلامزہ کو نصیتیں کرتے ہیں ایسی جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیت کرتا ہے حضرت امام ابو انیفر رحمت اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ نصیتیں ہیں حضرت امام ابو یوسف کے نام تو زہر ہے کہ جب استاد اپنے شاگرد کو نصیت کرتا ہے تو وہ اس کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دیتا ہے اور اس پر پورا پورا عمل پیرا ہوتا ہے لیکن یہ جو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کا رسالہ ایوہ الولد یہ ان کے حقیقی بیٹے نہیں بلکہ ان کے علمی بیٹے کے نام ماشاءاللہ بڑے لوگ جو ہیں یہ ان کے علمی فرزن تھے اور انہوں نے ان سے پڑا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے جب وہ جانے لگے فارغ ہو کے تو انہوں نے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے درخواست کی کہ مجھے آپ کچھ نصیتیں کریں کہ یہ ایندہ آنے والی زندگی جو ہے اس میں مجھے کس طریقے سے چلنا ہے صحیح زہر ہے کہ وہ شاگر جس نے ایک عرصہ ان کی خدمت میں بتایا ہے تو وہ ان چیزوں کا ادراک رکھتا تھا کہ آدمی کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے سہب علم آدمی تھا وہ بھی مگر استاد کی خدمت میں گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب استاد اپنے تجربے کی بنیاد پہ دل کی گہرائیوں سے جو بات کہے گا تو وہ ہوگی تو اس لیے انہوں نے اس کو اہمیت دی کہ درخواست کی ان سے آپ دیکھئے شاہ صاحب کہ آج کل لوگ نصیتوں سے بھاگتے ہیں اور وہاں شاگر نے استاد سے کہا کہ آپ نصیت فرمائیے کیونکہ جانتے تھے کہ یہ جو نصیت فرمائیں گے وہ میری تمام زندگی کا حاصل ہوگا میں آپ کی اجازت سے وقفے پہ جانا چاہتا ہوں ناظرین کرام انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب لوح بی تو قلم بی تو قلم بی تو ناظرین کرام کتاب اور قلم میں اور آج ہم حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ایوہ الولد پر گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ محترم علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہے اور ہم وقفے پہ گئے ہیں تو ہم نے اس کتاب کے اسلوب پر بات کی محترم شاہ حسین گردیزی صاحب سے مفتی صاحب سے کہ یہ جو اپنے شاگرد کو یعنی ایک والد اپنی اولاد کو جس طرح سے بیٹے کو نصیحت فرماتا ہے اس طرح سے نصیحتیں فرمائی گئیں کہ اس میں دینی پہلو بھی موجود ہے فطری پہلو بھی موجود ہے اور انسانی پہلو بھی موجود ہے اشارت فرما رہے تھے ساتھ رہا گفتگو رہے تھی اس پہ کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کے اس شاگرد نے درخواست کی جب وہ جا رہا تھا تو انہوں نے اس کی درخواست کو منظور فرمایا اور بڑی محبت سے اور بڑی خیرخواہی کے جذبے سے ایک نصیحت نامہ لکھا تو میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جلیل اور قدر علماء اکرام کا طریقہ ہے کہ وہ نصیحتیں کرتے رہے ہیں جس طریقے سے ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ نصیحتیں کرتے ہیں اور یہ نصیحتیں کرنا جو ہے یہ سنت بھی ہے کیونکہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو امت کو آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی اسی طریقے سے پرانے اقابر بزرگ علماء اور سوفیہ اکرام اور پھر ہر شخص کا جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے وہ پھر اپنا باپ تو یہ وسیعتوں کا ایک نصیحتوں کا ایک طریقہ ہے تو وہ اس طریقے کو اپنایا جاتا ہے اور اس وقت کی نصیحت جو ہے الودائی وہ بڑی کارگار ہوتی ہے سہی سہی ساری زندگی کا حاصل باپ کی ساری زندگی کا حاصل ہوتا ہے استاد کی ساری زندگی کا حاصل ہوتا ہے مرشد کی ساری زندگی کا حاصل ہوتا ہے اور پھر وہ بات دل میں ایسی اترتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہاں مستاقم ہو جاتی ہے مضبوط ہو جاتی ہے اور جب کبھی اس پر اس کی اوپر کوئی مرہ لا آتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے میرے استاد نے یا میرے باپ نے یا میرے مرشد نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے یہ نصیت کی تھی اور مجھے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے تو یہ اس سے آدمی کی زندگی سورتی ہے بنتی ہے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے ایک خالص اور پاکیزہ زندگی اسلامی زندگی کیسے گزاری جائے گی تو یہ اپنے شاگرد کو انہوں نے سمجھایا کہ یہ اس طریقے سے گزاری جائے گی سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے علم کے بعد عمل کی کی ہے کہ یہ تم دیکھو کہ یہ عمل ہے تو یہ عمل کی طرف تو برغبت کرو اور اس طرف اس کو انہوں نے اپنے شاگرد کو توجہ دلائی ہے اور اس کی اوپر بڑی گفتگو کی حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کہ عمل ایسی چیز ہے دیکھے آدمی علم حاصل کرتا ہے اس لیے کہ عمل کرے اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو گوئے اس کا علم جو ہے اس کو نفع نہیں دے رہا نہیں دے گا اس کی مثال جو انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی صاحب ہیں حکیم ہیں وہ بیمار ہو گئے اب وہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی کیا دوا ہے اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے لینی ہے سب کچھ ان کے علم میں ہے اگر وہ اس بیماری میں دوا نہیں لیتے تو زہر ہے ان کی بیماری بڑے گی بڑے گی کیونکہ وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں اپنے علم پہ تو جب وہ عمل کریں گے تو ان کی بیماری رک جائے گی جو دنیا کا دستور ہے اس کے حساب سے تو اب بات یہی ہے حضر امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹے اصل چیز جو ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے تو عمل کیوں پر جو ہے نا وہ آدمی کو توجہ رکھنی چاہیے اور اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں بار بار اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم عمل کرو یعنی یہ چونکہ نصیت جو ہے ایک مسلمان گرانے کے ایک عالم بچے کو تھی تو اس لیے انہوں نے عمل پہ زیادہ زور دیا کیونکہ وہ صحب علم تو تھے ہی تھے تو عمل پہ انہوں نے زیادہ زور دیا اس لیے دیا کہ اب ان کو ایمان کی بات نہیں کہنی تھی ان سے ورنہ اصولی بات تو یہ ہے کہ ایک جب آدمی عمومی طور پہ کرتا ہے تو ایمان کی بات کرتا ہے پہلے پھر عمل سالے قرآن حکیم میں بھی ایمان کی بات عمل سالے کی بات جو ہے وہ ایک ساتھ ہی ہوتی ہے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے من عامل صالحا من ذکرن او انسا وہو مؤمنن فلنحیینہو حیاتن طیبا کہ وہ آدمی جس نے ایمان کے بعد عمل سالے کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں تو اس کا نمبر جو عمل کا آتا ہے وہ ایمان کے بعد آتا ہے لیکن ایمان اور عمل جو ہے وہ دونے ملے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو ہدایات ہیں میں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاروں گا یہی اس کا مطلب ہوتا ہے میں اس لیے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے عمل کی طرف اس کو بہت توجہ دے میں جانا ہی چاہ رہا تھا شاہ صاحب معذرت کے بیچ میں میں دو تین دفعہ انٹرکٹ کرنے کی غلط کوشش کی تو میں جانا ہی چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو تصنیف ہے ایک شاگرد کو ایک اولاد کو نصیتیں ہیں لیکن اس کے محرکات کیا ہیں اصل وجوہات کیا ہیں اس کی بات یہ ہے کہ ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جس عید میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور جس عید میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے اس عید کی بھی کچھ تقاضے تھے اور وہ عید جو تھا وہ اپنے دور کے لحاظ سے جدید تھا اور جس عید میں ہم ہیں ہمارے دور کے لحاظ سے اب یہ جدید ہے تو جب استاد یا مرشد یا باپ جو ہے اپنی اولاد کو نصیت کرتے ہیں تو اس وقت کے آلاد اس کے پیش نظر ہوتے ہیں بلکہ جب دادا یا باپ نصیت کرتے ہیں آخری وقت میں تو وہ اپنے خاندان کے اندر کی جو باتیں ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں بھی اپنی اولاد کو نصیت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا اور یہ نہیں کرنا ان چیزوں سے گریز کرنا اور ان چیزوں کو اختیار کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس کے پیش نظر ہوتی ہیں تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد کو جو نصیتیں کی ہیں تو ایک تو وہ سہوے علم تھا اس حیثیت کو بھی انہوں نے سامنے رکھا اور دوسرا اس دور کے تقاضوں کو پیش نظر لکھا تو آپ نے جو سوال کیے میں اس کے حوالے سے اب بات کرتا ہوں کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد سے یہ کہا کہ مناظرے سے گریز کرنا اچھا مناظرہ نہیں کرنا کیونکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ خود بڑے مناظر تھے اور ایک وقت وہ ان پر آیا کہ انہوں نے سارے مناظرے ترک کر کے درویشی اختیار کر لیں لیکن ایک وقت مصیبت ایسے آ پڑی کہ کوئی عالم ایسا نہیں تھا مخالف سے مناظرہ کرنے کے لئے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حکمرانوں نے درخواست کی اور انہوں نے بڑی آجزی اور انکساری سے یہ کہا کہ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تو امام غزالی مجبور ہو گئے اور پھر آپ اپنے گاؤں سے نکلے اور نیشہ پور پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے مناظرہ کیا اور حوام نے جو ان کا پہلے است اقبال کیا اور پھر مناظرے کے بعد جو ان کو عزت دی جو مرتبہ دیا وہ بہت زیادہ تھا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے نفس جو ہے تقبر اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے کہ آپ کی دیگئے ہیں یہ ان کی اپنی بات تھی اب انہوں نے اپنے شاگرد کو جو نصیحتیں کی ہیں تو اس میں یہ بات کہی ہے انہوں نے دیکھو مناظرے سے گریز کرنا کیونکہ مناظرہ جو ہے یہ نفرتوں کو جنب دیتا ہے کہ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں دل مہلے ہوتے ہیں اور اگلا آدمی اگر تیہ ہے کہ یہ بات نہیں مانے گا تو اس سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اگر آپ سے اسرار بھی کرتے ہیں کہ آپ مناظرہ کرو جس کو سمجھنا نہیں ہے جب اس کو سمجھنا ہی نہیں اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ واقعہ میں اس کی ضرورت ہے تو آپ اس سے گفتگو کریں لیکن ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے گفتگو کریں اور اگر اس نے کہیں درست بات کہی ہے تو اس کو قبول کرنے میں ذرا تاخیر نہیں کرنے چاہیے اور بڑے واضح طور پر یہ بات کہنے چاہیے کہ آپ کی یہ بات درست ہے یہ حضرت امام غزالی رحمت جیت یہ ہے کہتے ہیں مناظرہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جائے تو جب آپ اپنے آپ کو بالا رکھنے کے لیے مناظرہ کریں تو وہ تو مناظرہ نہ ہوئے اور اب یہی ہونے لگا ہے یہ باتیں جو ہے نا امام غزالی کے دور میں بھی شروع ہو گئی تھی تو آج تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے مناظرہ کا کہ ہم فریق مقابل کوئی شکست دے دیں گے اسی نیت سے آدمی آتا ہے اسی نیت سے تیاری کر کے آتا ہے یہ نیت نہیں ہوتی یہ نیت نہیں ہوتی اگر اس کے دلیل مضبوط ہوئے تو میں جو ہے نا رجوع کر لوں گا اور قبول کر لوں گا لیکن خال خال لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر حق واضح ہوتا ہے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں نادر ہوتے ہیں تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے جو کچھ لکھا تو وہ اثر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے لکھا اور اپنے شاگرد کو جو انہوں نے یعنی اپنے علمی بیٹے کو جو انہوں نے نصیت کی اور اس میں اس چیز کو جو ہے نا پیش نظر رکھا اور پھر ایک بات اور بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں سے جب بات کرو تو ان کی فہم کے مطابق بات کرو اور دیکھو کسی آدمی کا ظرف چھوٹا ہو تو اس سے بڑی بات مت کرو اچھا میں ذاتی طور پہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ اگلے آدمی کا ظرف چھوٹا ہے یا علم بہت کم ہے تو اس سے علمی بات نہ کی جائے کیا ہوں کہ وہ اس کا مطلب کچھ اور لے لے گا اور آپ اس کو روک نہیں سکتے ہو کہ وہ جو ہے نا وہ جو کہہ رہے ہیں آپ نے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو آپ کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوگا لیکن وہ آدمی جو ہے وہ آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور آپ کی بات کو وہ غلط قرار دے گا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو نصیت ہے یہ بڑی شاندار ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہے کہ کل لمنہ سالا قدر اقولہم کہ لوگوں کے فہم کے مطابق جو ہے بات کرو ان سے بلند بات نہ کرو کیوں کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہے یہ علماء جو ہوتے ہیں ایک دوسرے غلاف کفر کے فتوے دے دیتے ہیں اس میں زیادہ تر بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا فہم ہی نہیں ہوتا ان کو جیسے حضرت ابن عربی ہے مہیدین ابن عربی ہے آپ سے ارث کرنا چاہ رہا تھا کہ اس جو کوٹیشن آپ پیش کر رہے تھے فرما رہے تھے اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں ایک وقف میں ہم چلے جاتے ہیں ناظرین کرام گفتگو چل رہی ہے انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام خوشاندیت کہتے ہیں ایک دفعہ پھر ہم آپ کو کتاب اور قلم میں حضرت علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے سے تشریف فرما ہیں ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ایوہ الولد پر یہ رسالہ آپ کا جس میں اپنے شاگرد جو کہ ان کی اولاد جیسے تھے ان کو نصیت کی حقیقتاً یہ وہ نصیت ہے جو ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو کرتا ہے اور روایتاً بھی یہی ہوا کہ نصیتوں کو بڑے لوگوں نے اپنایا کہ اپنے اولادوں تک ہی نصیتیں پہنچا سکیں اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کیا شاہ صاحب آپ بات یہ ہو رہی تھی آپ محرکات فرما رہے ہیں بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اپنے شاگرد سے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کے ظرف کے مطابق بات کیا کرو تو میں یہ بات اذکر رہا تھا حضرت مہیدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی ملت اسلامیہ کے ایک جلیل قدر آدمی ہے ماشاءاللہ جائے اور اپنے شعبے میں وہ اتنے برپور آدمی ہیں کہ ان کے بعد کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا یا منظر پہ نہیں آئے ہم نے آپ کی تفصیت پر بھی بات کی جو کہ آپ کے شاگرد لطیف سے تحریف فرمائی جائے تو حضرت امام عربی رحمت اللہ تعالی کے خلاب بے شمار علماء نے کفر کا فتواتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا تو اب یہ زہرہ زیتی ہے تو اب اس کی وجہ کیا ہے تو علماء اقرام نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ ان کا کلام جو ہے وہ ادق ہے تو اس لیے عام آدمی یا عام علماء یا بڑے علماء بھی اس کے فہم ان کو نہیں ہوتا تو جن لوگوں کو ان کا فہم نہیں ہوا تو انہوں نے تو ان کی تکفیر کی ہے لیکن جن لوگوں کو ان کا فہم ہو گیا ان کی کتابوں کا تو انہوں نے ان کو شیخ اکبر کہا ہے ماشاءاللہ تو گویا کہ یہ جو چیز بیعتدالی ہوتی ہے تو یہ کتابیں ہوتی ہیں آدمی لکھتا ہے تو زیادہ علمی کتاب ہو جائے تو وہ لوگوں کو گرہاں بھی گزرتی ہے اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ لوگ فتوے بھی دینے لگتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے ان کے ظرف کے مطابق بات نہیں کی آپ نے ہائی لیول کی بات کر دی ہے علمی بات تو وہ اپنے شاگرز کو ایک بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو اس میں جو ہے نا اس بات کا خیار رکھو کہ اس کا ظرف کتنا ہے اور پھر یہ بھی دیکھو یہ نصیت کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے اچھا سر آپ نے جو نصیتیں فرمائی اس میں ایک بہت اہم نصیت یہ تھی کہ حصول علم کے لیے وقت کی تقسیم کیسی کی جاتی ہے یہ وہ نصیتیں جو ہر دور میں نوجوانوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو تعلیب علم ہیں اور انسان ساری زندگی تعلیب علم میں رہتا ہے تو حصول علم کے لیے وقت کی تقسیم کیسی کی جاتی ہے وقت کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عید تھا جس ہے وہ علم کے دینی علم یا دنیاوی علم جو بھی تھے یہ اس کے عروج کا دور تھا یہ چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں ہجری یہ ہماری وہ ہجری دور ہے کہ جس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اسخواب علم پیدا ہوئے جنہوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا قدر و قیمت کو سمجھا اور انہوں نے تحریر بھی کی تدریس بھی کی اور لوگوں کو جو انا فیض پہنچایا اور آج بھی ان کی کتابیں وہ ہم تک پہنچی ہوئی ہیں تو جب ہم اس دور کے علماء کی کتابیں دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے ان کے علم و فضل کا کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا وقت بچائے امام غزالی کے بارے میں تو بہت سی باتیں کی جاتی ہیں پچپن سال ان کی کل عمر تھی اور ایک طویل عرصہ انہوں نے شاگردی کی شاگردی کے بعد انہوں نے جو انا وہ پڑھانا شروع کیا پڑھانے کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا تو اب ان کے جو انا وہ اگر ان کی زندگی میں پوری زندگی میں ان کے لکھے ہوئے تقسیم کر دیا جائے تو علماء نے لکھا ہے بیس صفے روز کے بنتے ہیں تو بیس صفے روز کے لکھنا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ بیس صفے آج کل جدید دور آ گیا کمپوٹر سے چیزیں اٹھا کے ڈال دیں تو وہ ایک الگ بات ہے تو جو لکھنے کا دور تھا اس میں بیس صفے روز لکھنا یہ بہت بڑی بات تھی لیکن امام غزالی نے گوئے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے کہ ان کی پوری زندگی پہ جب انہوں نے تقسیم کیا تو وہ بیس صفے روز کے لکھنے تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا انہوں نے اپنے وقت کو ذہنی گھنے دیا اور علم کی تحصیل کیا اور تحصیل کے بعد اس کو جو نا لوگوں تک پہنچایا اور پھر جب انہوں نے تدریس کی تحریر کی تو اس میں انہوں نے اپنے اوقات جو ہیں وہ منضبط رکھے تاکہ دونوں طریقے سے لوگوں کو فیض پہنچیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ یہ بات بھی اپنے شاگر سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کتاب کی طرف رجوع کرو لیکن کتاب سے آپ علم حاصل کرو کیونکہ کتاب میں آپ کو وسط مطالعہ چاہیے تو وسط مطالعہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بنیادی علم آگیا اب آپ اس کو پہلائیں کہ جب آدمی بنیادی طور پر عالم بن جاتا ہے تو وہ اس کے وہ عالم ہوتا ہے بطلب یہ ہوا کہ اب اس کو وسط علم ترکار ہے تو وسط علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختلف کتابیں مختلف موضوعات پر یا ایک موضوع پر کئی کئی کتابیں وہ پڑے تو اس طریقے سے اس کا علم پھیلتا جائے گا اس میں وسط آتی جائے گی تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد کو یہ بات بھی کہی کہ آپ وسط مطالعہ کے لیے کتابوں کا مطالعہ جاری رکھو بات یہ ہوتی ہے کہ علماء اکرام ہوتے ہیں ہمارے دور میں بھی تو جو ان کا نظام ہوتا ہے درس نظامی کا تو جو مدر اسین ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ تر اس تک محدود رکھتے ہیں ان میں پھیلاؤ نہیں آ پاتا اور جو مدر اسین اس کی ضرور محسوس کرتے ہیں وہ کسرتیں مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا علم جو ہے نا وہ وسط پذیر ہوتا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے علماء اکرام جو ہے اس طرف توجہ دیتے ہیں اس طرف توجہ دیتے ہیں آج بھی دیتے ہیں پرانے زمانے میں بھی توجہ دیتے تھے تو ایک آدمی کا مزاج بن جاتا ہے تو وہ علم ان کا اڑنا بچھونا ہوتا ہے وہ صبح و شام موسیقی بات کرتے ہیں اور دن کو بھی وہی بات کرتے ہیں شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کو وہی بات یاد ہوتی ہے اسی حساب سے وہ بات کرتے ہیں گھر میں کتاب رکھی ہوئی ہے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور بہت سکون سے اتمنان سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور کتاب کی گھرائی تک جاتے ہیں اور اس کو سمجھے کہ کتاب والا کیا کہہ رہے تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کتابوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی اپنے شاگرد کو نصیت کی کہ آپ کتابوں کے ساتھ وابستہ رہو اس طریقے سے علم وہ سطح ہے سر نصیتیں فرماتے ہوئے آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حصول علم کے بعد آپ عمل کو اختیار کریں اور جب آپ عمل اختیار کریں گے تو آپ کو علم اللہ دنی حاصل ہوگا یہ نصیت اور علم اللہ دنی کی نزبت سے دیکھیں یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ ہر عالم کو چاہیے کہ وہ اس راستے پہ چلے کہ کتابی علم ہوتا ہے زہری علم ہوتا ہے آدمی اس کے لئے جد و جوت کرتا ہے اس حضرت کے سامنے زانوے تلمز تیہ کرتا ہے تو وہ علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے آدمی عمل کی طرف جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نے فرمایا ہے کہ جو جتنا جانتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے تو جو نہیں بھی جانتا اللہ جلال اس کو عطا فرما دیتا ہے تو ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو آدمی کتابوں سے حاصل کرتا ہے اور ایک علم وہ ہوتا ہے جس کو علمی لدنی کہا جاتا ہے اور یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر ایک فہم پیدا کر دیتا ہے اور وہ جیسے کل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آیا کہ اللہ جلال انہیں ہمیں کتاب کا فہم کتاب اللہ کا فہم عطا فرمایا تو یہ فہم ہے اور یہ وجدان ہے اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس کو علم لدنی سے تعبیر کے جاتے ہیں حضرت شیح عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علم لدنی کی تعریف کی ہے اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیمیہ سعادت میں ان جگہوں کتابوں میں علم لدنی کی بارے میں بتایا ہے کہ علم لدنی کیا ہوتا ہے تو وہ اللہ جلال کی طرف سے ایک جو اس کی استعداد ہوتی ہے وہ استعداد دینا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو استعداد دی کہ یہ زیادہ سے زیادہ علم جو ہے ذکاوت کے لحاظ سے حافظے کے لحاظ سے جمع بھی کر سکتا ہے اور اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے آگے بھی جا سکتا ہے تو گویا اس میں ذکاوت بھی موجود ہوتی ہے اور حفظہ بھی موجود ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علم کی استعداد جو ہے اللہ جل جلال اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے تو جب علم کی استعداد اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے تو اسی حساب سے اس کے ہاں علم کا زخیرہ جمع ہو جاتا ہے تو یہ علم لدنی ہوتا ہے اس لحاظ سے اور پھر اللہ جل جلال جب کوئی طلب کرتا ہے تو عطا فرماتا ہے کہ آدمی مشکل میں ہے کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے ایک مسئلے کو حل میں لگا ہوا ہے اور اپنی پوری قوت علم جو ہے وہ صرف کر رہا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا لیکن وہ اپنی جد و جود میں لگا ہوا ہے اچانک اللہ جل جلال کی طرف سے ایک چیز القا ہوتی ہے دماغ میں آتی ہے اور دماغ میں جب وہ آتی ہے تو آدمی کھل کھلا اٹھتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی لاکھوں روپے ایک طرف رکھے ہوئے ہوں اور اس وقت جو نکتہ دماغ میں آنے سے جو آدمی کو خوشیہ اور تمانیت حاصل ہوتی ہے وہ لاکھوں روپے وہ دولت جو ہے وہ اس کے سامنے ہے چاہے کوئی معنی نہیں اچھا سر بشمان نصیتیں ہیں اس تصنیف میں اور ان تمام نصیتوں کا ہم اس محدود وقت میں تذکرہ نہیں کر سکتے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آج کے دور کو آج کے نوجوانوں کی ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ایسا کونسا اہم ترین نکتہ ہے جو ہمارے نوجوان تک پہنچانا چاہیں گے اس تصنیف کی نسبت ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ جو نصیتیں کی ہیں تو یہ بھی نوجوان آدمی کو کی وہ بھی نوجوان امام غزالی کی عمر مبارک بڑی تھی اور یہ نوجوان آدمی تھا تو ہر دور کے جو تقاضے ہوتے ہیں تو نوجوانوں کو میں نے پہلے بھی کہا اسی حساب سے نصیت کی جاتی کہ آدمی سمجھتے ہیں اپنے دور کے تقاضوں کو تو اس کے حساب سے اس کو نصیت کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یار لحاظ سے آفات و بلیات جو غلط قسم کی چلتی ہیں ان سے وہ محفوظ رہے اور اس کی زندگی علمی بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو تو آدمی اس کے لیے جو ہے نا وہ جدوجود کرتے ہیں اور ان کو اس طرف جو ہے نا وہ توجہ دلاتے ہیں تو آج کا نوجوان جو ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی باتیں کی ہیں اس میں اس کے لیے سبق موجود ہے کہ یہ بڑے اور اس رسالے کو پڑے اور دیکھیں کہ امام غزالی جیسا دانشور انسان جس کا علمی سکھا اس وقت پوری دنیا پہ ہے مسلم و غیر مسلم جو ہے ان کے علمی دب دبے ان کی فکر ان کی قوت علمی قوت کو وہ تسلیم کرتے ہیں تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں سے نکال کے صفحہ اقترتاس کے سپرد کی ہیں تو وہ ہر دور کے نوجوانوں کے لیے کی ہیں تو وہ اگر اس کتاب کی طرف توجہ کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ امام غزالی نے کتنے نصیحتوں کے موتی جو ہے وہ ہمارے سامنے بکھی رہے ہیں جس موتی کو وہ اٹھائیں گے تو وہ موتی روشن ہوگا اور اس سے ان کی زندگی بھی روشن ہوگی ان کا کردار بھی روشن ہوگا اور جس اثر میں وہ کھڑے ہیں اس میں بھی وہ روشنی میں چلے گا اچھا آپ نے اس کا اقین متعلق کیا تو جن موتیوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان موتیوں میں سے وہ کون سا موتی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا وہ پہلو اس تصنیف کا کہ جس پر آپ نے سمجھا کہ یہ پہلو نصیحت کا یہ سب سے بہترین ہے دیکھیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ اللہ سے تعلق رکھو اچھا اپنے شاگرد کو جو نصیحت ہے اللہ سے تعلق رکھو اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تعلق رکھو اللہ کے بندے ایک تو یہ عوام ہے یہ ساری خلق اللہ ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے ان سے بھی آپ نے معاملات کر رہا ہے اور ایک خاص بندے اللہ تعالیٰ کی اور ایک خاص اللہ کا بندہ ہے اس سے بھی تعلق رکھنا ہے تو اس کے عداب الگ ہیں اس کے عداب الگ ہیں تو اللہ جل جلال اس سے بھی تعلق رکھنا ہے کیوں کہ اصل تعلق تو اللہ سے ہے اگر حقوق علیباد ہیں تو وہ بھی حقوق اللہ ہیں لوگ یہ کہتے ہیں وہ الگ ہیں تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ بھی حقوق اللہ بھی حقوق اللہ ہے اور حقوق اللہ بھی حقوق اللہ نے فرمایا ہے اسی کی طرف سے اور اگر ہم حقوق اللہ بات کا خیار رکھیں گے تو اللہ جل جلال ہمیں اس کا عجر عطا فرمائے گا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ارحمو من فل لرد ایرحمو من فل سما آپ اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا آپ پر رحم کرو صحیح بہت شکریہ محترم علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب آج الحمدللہ بہت خوبصورت گفتگو بہت ساری نصیتیں ہم اس کو سمجھتے ہیں آپ کی جانب سے ہم تک پہنچیں آج ہم نے جو گفتگو کی حضرت امام غزالی علی الرحمہ کی اس تصنیف اس رسالے کی نزبت سے تو یہاں ناظرین کرام ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو اروج و زوال ہے وہ دیکھتا ہے پیچو خم بھی آتے ہیں اور مختلف مراحل سے گزر کے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کی تکمیل کرتا ہے اس کا تجربہ اس کا مشاہدہ اس کو بہت کوئی سکھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بتدریج انسان کی زندگی میں تدبر آتا چلے جاتا ہے اور ٹھہراو آتا چلے جاتا ہے کہ وہ معاملات کو سمجھنے لگتا ہے اب ایک شخص اپنی زندگی کے مشاہدے علم اور تجربے کی بنیاد پر جب کسی کو نصیتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹھوکرے اس نے کھائی ہیں جہاں اس نے نقصان اٹھایا ہے وہ اپنے سے چھوٹے چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ شاگرد ہو یا جو بھی نزبتن ہوں ان تمام کو ان ٹھوکروں سے اور ان نقصانات سے بچالے نصیت کی بہت اہمیت ہے اور صاحب علم لوگوں کی نصیت کی اہمیت سے کبھی بھی انکان نہیں کہا جا سکتا آپ نے بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو